یہ زندگی ہے پلو نفس و ذائقت الموت ہم نے مر جانا ہے خلاص آج خوشیاں ہیں غم ہیں بیماریاں وگر ہم نے مر جانا ایک دن یہ سانسے ایک دن رک جائیں گی میں ہمیشہ عمر نہیں رہوں گا میرے پاس جنتی کے دن ہیں اور شاید آخری سانس اور جملے پر جان نکل جائے میں نے جانا ہے اس دنیا سے خلاص جب ہم سے پچھلے والوں نے ہمیں صحیح رکھا ہے اور ہم اپنے آگے والوں کو وہی چیز یہ جملہ جب بھی تمہیں کوئی کہنا کہ چودہ سو سال میں جو میری بتی کو سمجھ میں آگے ہے کیونکہ مجھے کھیلنا آتا ہے اس کے ساتھ یہ پیور فسنہ ہے اور ایسے سبجیکٹ کو مارکٹ میں لانے کا مقصد کیا ہے تمہارا آپ ایک مسلمان کی عقیدت اپنے دین اپنے ماضی اپنی تاریخ اپنی سلطنت اور اس سارے معاملے کے ساتھ کہ وہ آنکھ بند کر کے جان دیتا ہے کیوں وہ آنکھ بند کر رہے ہیں آپ اس کی سینے میں ہمارے بچوں کے راسخ ہے کہ ایک اللہ ہے اس کا نبی ہے یہ سسٹم ہے یہ زندگی ہے یہ مرنا ہے یہ ختم ہے یہ مین روڈ ہے یہ فریم بک ہے خلاص اس سے زیادہ ہمیں نہ سننا ہے نہ سمجھنا ہے اس سے زیادہ جاؤ گے تو پھر عالم بن کے جاؤ تمہارے لئے یہ بہت ہے یہ زندگی ہے کل نفس و ذائقت الموت ہم نے مر جانا ہے خلاص آج خوشیاں ہیں غم ہیں بیماریاں ہم نے مر جانا ایک دن خلاص میں نے مر جانا ایک دن خلاص پیریڈ یہ سانسیں ایک دن رک جائیں گی میں ہمیشہ عمر نہیں رہوں گا میرے پاس گنتی کے دن ہیں گنتی کے مہینے ہوں گے شاید اور شاید آخری سانس اور جملے پر جان نکل جائے میں نے جانا ہے اس دنیا سے خلاص میرے پاس ایک ہی منزل ہے وہ میری جنت ہے وہاں میرا خاندان ہے پیچھے میرے ایک تاریخ ہے اوپر میرا ایک اللہ ہے نیچے میرے پاس نبی کی روشنی ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا مجھے عبابتے کرنی ہے ذکر اذکار کرنی ہے جنگیں لڑنی ہے دوستی کرانی ہے اپنے سسٹم کے اندر محفوظ کرنا ہے مسلمانوں کو اگر میں اتنی بیسوں میں پڑ جاؤں گا میں کیا خاک کام کروں گا یا بیٹھ کے تو تو بھی زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا ادھر ادھر ہاں اگر جانا ہے تو پھر درس گہوں کے اندر اسلحہ لے کے آئلم کا استادوں کی سرٹیفیکٹ کی توب لے کے آ اور پھر ممبر میں کھڑا ہو کے آگ لگا دیں محفل کو اور مقصد بھی ان جذباتی تقریروں کا کیا ہے وہ آگ زندہ رہے جو چودہ سو سالوں سے اہل حق نے زندہ رکھی ہے ایسے موضوعات اور ایسے سبجیکٹ کو مارکٹ میں لانے کا مقصد کیا ہے تمہارا جب ہم سے پچھلے والوں نے ہمیں صحیح رکھا ہے اور ہم اپنے آگے والوں کو وہی چیز یہ جملہ جب بھی تمہیں کوئی کہنا کہ بھائی چودہ سو سال میں میں پہلا ہوں جو یہ بات کر رہا ہے بیٹا this is فتنہ یہ کہنا امام ابو حنیفہ رحمہ علیہ کو گلی سمجھ آئی امام شافی نو گل نہیں سمجھ آئی امام طعوس نو گل سمجھ نہیں آئی امام حسن بصری نو گل سمجھ نہیں آئی امام شابی نو گل سمجھ نہیں آئی ابن تیمیہ رحمہ علیہ کو گل سمجھ نہیں آئی ابن کسیر کو گل سمجھ نہیں آئی امام بخاری کو گل سمجھ نہیں آئی امام مسلم کو بات سمجھ نہیں آئی امام نسائی کو بات سمجھ نہیں آئی امام طعوس کو بات سمجھ نہیں آئی امام عزائی کو بات سمجھ نہیں آئی امام تربیزی کو بات سمجھ نہیں آئی امام نسائی کو بات سمجھ نہیں آئی امام ابن حبان کو بات سمجھ نہیں آئی احمد بن حنبل کو بات سمجھ نہیں آئی امام مالک کو بات سمجھ نہیں آئی جڑی گل میں نے سمجھ آگئی بیٹا یہ فتنہ ہے یہ پیور فتنہ ہے کہ چودہ سو سال میں جو میری بتی کو سمجھ میں آگئے ہیں کیونکہ مجھے کھیلنا آتا ہے اس کے ساتھ مانا وہی نکالنا ہے فہم وہی نکالنا ہے منج وہی نکالنا ہے جو چودہ سو سال سے چلتا آ رہا ہے اور ایک ہی دعویٰ ہے دنیا میں ایک ہی دعویٰ ہے دنیا کہ اس دعویٰ کو آج تک قائم رکھا ہے وہ قرآن و سنت کے وہی ماننے والے ہیں جس طرح صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے آگے آنے والے لوگوں نے اس کو سمجھا ہے اس کو سینے میں اتارا ہے اور اس کو اپلائی کیا لائف میں وہی رہے گا